سالانہ مطالبہ چونتیس پیش ہوا مطالبہ نمبر پینٹیس کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو تین ارب باسٹھ کروڑ چالیس لاکھ ست سٹھ ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس تیس کے دوران باستر احمد مادنی وسائل سائنسی شبہ برداشت کرنے پڑیں گے تیریک پیش ہوئے جو چودہ کروڑ ستانوے لاکھ اکتر آزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسہ سالہ احمد محکمہ ٹرانسپورٹ پرداش کرنے پڑیں گے سالہ مطالبہ ذر نمبر اٹھتیس پیش ہوا میں وزیر خزانہ تیریک پیش کرتا ہوں کہ ایک اکم جو پانچ چلہ اٹھانوے کروڑ چوبیس لاکھ تیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسہ سالہ احمد طبی تعلیم برداش کرنے پڑیں گے سالہ مطالبہ ذر نمبر چالیس کو اصل حالت میں منظور کیا جائے میں وزیر خزانہ تیریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو چالیس کروڑ اٹھانوے لاکھ پیتھالیس ہزار پانچ چلہ روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسہ سالہ احمد ثقافتی خدمات برداش کرنے پڑیں گے سالہ مطالبہ ذر نمبر اکتالیس پیش ہوا سالہ مطالبہ ذر دنش کمار کی پرزو سفارش پہ منظور کیا جاتا ہے وزیر خزانہ مطالبہ ذر نمبر بیالیس کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو ترپن کروڑ اکاون لاکھ گیارہ آزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسہ سالہ احمد کانونی خدمات اصل خدمات اور کانونی امور پرداش کرنے پڑیں گے سالہ مطالبہ ذر نمبر بیالیس پیش ہوا سالہ مطالبہ ذر نمبر تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو تینتیس کروڑ اٹسٹھ لاکھ چینوے ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسہ سالہ احمد محکمہ ترقی نسوان برداش کرنے پڑیں گے سالہ مطالبہ ذر نمبر تیرتالیس پیش ہوا مطالبہ ذر نمبر چوالیس کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو پانچ ارب تیس کروڑ نوے لاکھ اٹھارہ ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران برداش کرنے پڑیں گے سالہ مطالبہ ذر نمبر سینتالیس کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو پینتالیس کروڑ پانچ لاکھ بیالیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران برداش کرنے پڑیں گے ایک رکم جو دیس کروڑ چھ لاکھ ستاوان ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران برداش کرنے پڑیں گے سالانہ مطالبہ ذر نمبر اٹالیس پیش ہوا سالانہ مطالبہ ذر میں اٹالیس میں جناب نصر اللہ میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو انہتر کروڑ چیاسی لاکھ دوہزار بیس اکیس کے دوران برداش کرنے پڑیں گے سالانہ مطالبہ ذر نمبر وزیر خزانہ سالانہ مطالبہ ذر نمبر اکہون کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک رکم جو چار ارب نواسی کروڑ بہتر لاکھ بائیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو انہ خراجات کیفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران برداش کرنے پڑیں گے بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو آٹھ ہزار نواسی کروڑ ساٹھ لاکھ بین سٹھ ہزار نو سو روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجات کیفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران اب زیر فاننس کو بھی چھوڑ دیں سالان مطالبہ زار نمبر ففٹی ٹو پیش ہوا مورک نے اپنا تحریک مطالبہ زار نمبر ففٹی ٹری کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رکم جو انتیس کروڑ پندرہ لاکھ چو سٹھ ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجات کیفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس کے دوران اربن پلاننگ سالان مطالبہ زار نمبر ففٹی ٹری پیش ہوا اربن ڈیولپنٹ کا منسٹر ادر موجود نہیں ہے اسی لئے کاروائی کو نمٹا دی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک رکم جو ایک کرم اٹھائیس کروڑ تریپن لاکھ سنتیسہ روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے اتا کی جائے جو مالی سال اخطام تیس جون دوہزار بیس کے دوران وسط سال احمد محکمہ منصوب بندی و ترقیت پرداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک رکم جو پینسٹھ کروڑ انتر لاکھ تین ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجات کی کفالت میں اتا کی جائے جو مالی سال کے اخطام تیس جون دوہزار بیس کیس کے دوران وسط سال احمد محکمہ اتلاعات پرداشت کرنے پڑیں گے اس بڑی بات پہ چونکہ بہت بہت دیرینہ مسئلہ تھا ان کا تو ان سے میری گزارش ہے کہ باقی جتنے بھی تحاریکی وہ بھی واپس کر دیں ایک روڑ اکاون لاکھ بیالیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجات کی کفالت میں اتا کی جائے جو مالی سال کے اخطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسر سلائمت وزیرا اللہ کو نمٹا دیا جاتا ہے آیا سالانہ مطالبہ ذار نمبر ففٹی سیون کو اصل حالت میں منظور کیا جائے صاحب مطالبہ ذار نمبر ففٹی ایٹ کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک رقم چار کروڑ اکانوے لاکھ تیسی ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے اتا کی جائے جو مالی سال کے اخطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بس سلامت گورنر سیکریکٹری ایٹ بارتاش کرنے پڑیں گے سالانہ مطالبہ ذار نمبر ففٹی ایٹ پیش ہوا ہو مورک نے اپنے تخفیف ذار کی نوٹس کو واپس لیا اس لئے تحریک نمٹا دیا جاتا ہے آیا سالانہ مطالبہ ذار نمبر ففٹی ایٹ کو اصل حالت میں منظور کیا جائے گستہ کریں تاکہ پتا چلے ہاؤس جاگ جاگ رہا ہے وزیر خزانہ سالانہ مطالبہ ذار نمبر ففٹی نائن کی بابت تحریک پیش کریں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک اکم جو سترہ کروڑ سترہ لاکھ اناسی ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لئے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بس سلامت صوبہ اسیمبلی برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک اکم جو اٹھائیس کروڑ انتالیس لاکھ سترہ ہزار نو سو ساٹھ روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لئے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسل سلامت محکمہ اقلیتی حمول برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک اکم جو چار ارب نو کروڑ چوراسی داگ پچانوے ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لئے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسل سلامت جنرل ایڈمنسٹریشن برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک اکم جو چیاسٹھ کروڑ پیتیس لاکھ اٹھانوے ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیر اللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لئے اتا کی جائے جو باقی جو مالی سال کے ختم 30 جون 2021 کے دوران بسر صلح مد ایڈمنسٹریشن آف جسٹس برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزان تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو 94 کروڑ 68 لاکھ 64 ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجاتی کفالت کی عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم 30 جون 2021 کے دوران بسر صلح مد پولیس برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزان تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو 21 کروڑ 78 لاکھ 42 ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرا اللہ کو ان اخراجاتی کفالت کی عطا کی جائے جو مالی سال کے اختتام 30 جون 2021 کے دوران بسر صلح مد لیویس برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزان تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو 33 کروڑ روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے خطام 30 جون 2021 کے دوران بسر صلح مد جیل و کید و بند و مقامات برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو 26 ارب 92 کروڑ 70 لاکھ 84 ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے خطام 30 جون 2021 کے دوران بسر صلح مد، کمیونکیشن و ورکز برداشت کرنے پڑیں گے جو مالی سال کے خطام 30 جون 2021 کے دوران بسر صلح مد پبلک ہیلت سروسز برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو پانچ ارب 25 کروڑ 60 لاکھ 25 زاہ روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام 30 جون 2021 کے دوران بسلسلہ مد کالجز ہائیر اینڈ ٹکنالوجی ایڈکیشن برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزان تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو سات ارب پچیس کروڑ ایک لاکھ ترپن آزار روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام 30 جون 2021 کے دوران بسلسلہ مد سیحت برداشت کرنے پڑیں گے روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام 30 جون 2021 کے دوران بسلسلہ مد پاپولیشن پلاننگ برداشت کرنے پڑیں گے اخراجات کی کفالت کے لیے اتا کی جائے جو مالی سال کے اختتام 30 جون 2021 کے دوران بسلسلہ مد محنت و افرادی قوت برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو پانچرب تین تیس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کی عطا کی جائے جو مالی سال کے حتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بست سلامت کیل و تفریخی سہولیات برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک رقم جو اٹھتیس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیراللہ کو ان اخراجات کی کفالت کی عطا کی جائے جو مالی سال کے حتام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بست سلامت خوراک پرداشت کرنے پڑیں گے وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں ایک رقم جو چار اٹھتیس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھتیس کروڑ آٹھ لاکھ اٹھالیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو جان سا بھار وقت اس طرح میربانی کریں ہم ایکٹیو ہونگی جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بست سلامت زراد برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر چیتر میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بست سلامت لائیو سٹاک پرداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر چیتر میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں جو ایک رقم جو بیاسی کروڑ پندرہ لاکھ پچاسی ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بست سلامت جنگلات برداشت کرنے پڑیں گے ایک رقم جو ترین سٹھ کروڑ ستر لاکھ روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے خطام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بست سلامت مد ماہیگیری برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو سات ارب اناسی کروڑ چار لاکھ تیتیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد آپ پاشی برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو چار ارب گیارہ کروڑ ستانوے لاکھ بیانوے ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد آپ پاشی برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو باون کروڑ تینتالیس لاکھ اناسی ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد آپ پاشی برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر بیاسی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو ترپن کروڑ پینتالیس لاکھ روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد مائنز اور مادنی وسائل برداشت کرنے پڑیں گے اللہ تعالیٰ موبیل صاحب کے قضان اور جتنی بھی عموات سپیچویں ہم سب کو جو ہیں جنرد نصیب کرے اور لوائکین کو صبر کی توفیق اتا کریں مطالبہ ازار نمبر ترسی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو تین ارب پچاسی کروڑ چوبیس لاکھ چپیس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد سانوی تعلیم برداشت کرنے پڑیں گے وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو ایک ارب سترہ کروڑ پچپن لاکھ اسی ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد سقافت و سیاحت برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو بیالیس کروڑ روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد ترقی نسوہ برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر چیاسی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو دو ارب اکاون کروڑ بیاسی لاکھ روپے سے متواجز نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے عطا کی جائے جو مالی سال کے اختیام تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد انرجی برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر ستاسی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو ایک ارب سولہ کروڑ ستانوے لاکھ چھراسی ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد انفرمیشن ٹیکنیلوجی برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر اٹھاسی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو بیس کروڑ روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد ماہولیاتی کنٹرول برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر اٹھاسی میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو ایک ارب پینسٹھ کروڑ بیانوے لاکھ انچاس ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد اربن پلاننگ انڈیولمنٹ برداشت کرنے پڑیں گے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو بارہ ارب بیس کروڑ چھ لاکھ پانچ ہزار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد فارن فنڈز پروجیکٹ برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر اکانوے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو اٹھتیس ارب اکیس کروڑ انسٹھ لاکھ ستائیس ہزار سات سو پانچ روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد فیڈرل فنڈز پروجیکٹ برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر بیانوے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو چیتر کروڑ پچاس لاکھ اکانوے اکاون ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد فیڈرل فنڈز پروجیکٹ برداشت کرنے پڑیں گے مطالبہ ازار نمبر بیانوے میں وزیر خزانہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ ایک رقم جو بارہ ارب چوبیس کروڑ اکانوے لاکھ پانچ ازار روپے سے زائد نہ ہو وزیرالہ کو ان اخراجات کی کفالت کے لیے عطا کی جائے جو مالی سال کے ختم تیس جون دوہزار بیس اکیس کے دوران بسلسلہ مد دیگر اسکیمز پرداشت کرنے پڑیں گے